بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پورا پاکستان عمران خان کی تقریر دیکھ رہا تھا لیکن اس وقت پورا پاکستان کنفیوز ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے آدھے کہہ رہے تھے عمران خان ریزائن کرنے جا رہے ہیں آدھے کہہ رہے تھے حکومت ٹوٹ رہی ہے آدھے کہہ رہے تھے کہ عمران خان پالیسی کا اعلان کریں گے سب سے بڑھ کر عمران خان نے جو کام کیا تھا وہ تھا کہ انہوں نے سرپرائز دینا تھا لیکن آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ہوا کیا حقیقہ ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ اصل میں وہ سرپرائز دے چکے ہیں اور وہ سرپرائز جن کو دینا تھا وہ دے دیا اب سمجھئے کہ اصل میں سارے راز ہیں اس خط کے اندر وہ خط ایسا تھا جس میں سب کچھ ہے اور عمران خان نے کس کو نکال کر پیغام دیا یہ کیا صورتحال ہے یہ سمجھ لیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دیکھئے عمران خان نے گلوز اتار دیئے ہیلمٹ اتار دیئے اب اس کے بعد کیا ہوتا آپ اچھی طرح سمجھئے اب سین سمجھئے ہوا کیا ہے اور سرپرائز کیا تھا دیکھئے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو بلایا لاکھوں لوگوں کو بلا کر انہوں نے اپنی طاقت شو کی پیغام دیا کہ مجھے اگر نکالنے کی کوشش کی تو عوام کو میں لے کر آؤں گا سڑکوں پر یہ پاور شو ہے یہ جس نے مجھے نکالنے کی کوشش کی پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ اصل میں کون کھیل کھیل رہا تھا اب یہ اصل میں نمبر ون کام تھا پاور شو کر دیا نمبر ٹو صورتحال تھی عمران خان نے اپنی تقریب میں جو باتیں کی اہم حصہ وہ تھا جہاں پر انہوں نے خط دکھا ہے دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے اتنے محتاط انداز میں اتنے محتاط انداز میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ گیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے اس لئے میں بڑے محتاط انداز میں آپ سے جو خطاب کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے لیکن میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے پیدا ہوئی کہ عمران خان نے اصل میں بتایا ہے کہ دیکھئے بھٹو کی حکومت گرانے کے لئے سادش تھی باہر سے لوگ تھے اندر کے شامل عمران خان نے کہا کہ سادش ہوتی ہے باہر سے لوگ اندر کی ہوتے ہیں میں جب سے حکومت میں آیا مجھے بلاک میل کیا جا رہا ہے مجھے بار بار کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس صورتحال کے اندر عمران خان نے خط دکھایا اصل میں عمران خان نے قوم کو بتایا کہ دیکھئے باہر سے سادش ہوئی ہے اور مجھے لیٹر لکھ کر دھمکی دی گئی ہے کہ آپ اپنی حکومت چھوڑ دیں یعنی اصل میں حکومت سے جو معاملہ تیہ کرنے کے لئے لیٹر لکھا گیا ہے عمران خان کو اس میں یہ چیزیں منشن تھی کہ آپ ریزائن کریں یعنی مائنس ون کر لیں آپ کی حکومت رہ جائے گی پارٹی بھی آپ کی رہ جائے گی لیکن آپ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو آپ چلے جائیں اس صورتحال میں عمران خان کو کہا گیا کہ یہ ملکی مفاد میں ہیں اب انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے یہ ہونے نہیں دینا ہم یہ سب ہونے نہیں دیں گے یہ لیٹر اصل میں جب وہ پڑھے تھے اس کے بعد آپ نے گوھر کیا کہ اچانک سے ساؤنڈ کبھی اوپر جا رہا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا تھا ساؤنڈ خراب یہ سمجھنے والی بات ہے یہ ساؤنڈ کیسے خراب ہو رہا تھا دیکھیں عمران خان کے آگے بھی جلسے ہوتے اتنے ساؤنڈ خراب نہیں اصل میں ڈسٹرب کیا جا رہا تھا کہاں سے کیا ڈسٹرب تھی صورتحال یہ کسی کو نہیں پتا لیکن عمران خان کو یہ ساری باتیں کہتے ہوئے اچانک سے انہوں نے جو اپنی پوری تقریر میں لیٹر لکھا ہوا تھا اس میں بہت لمبی دو ڈھائی پیجز کے ان کی تقریر تھے جس میں انہوں نے بتانا تھا یہ سادش ہے یہ سادش ہے ہم نہیں بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے آپ سب تقریر دیکھ رہے تھے لیکن اس کے بعد عمران خان وہ ساری جو لکھی تقریر ہے اس کا جو تقریباً ڈیڑھ پیجز تھے یا دو پیجز جو اصل میں تھی وہ چھپ کر جاتے ہیں وہاں پر کہ کسی نے ان کو وہاں برکا تھا کہ انف کافی ہے اس صورتحال کے اندر جو معاملہ سامنے آئے عمران خان نے کہا ہے کہ سادش ہوئی ہے باہر سے اندر سے ہیں تانے بانے اب عمران خان نے اصل میں آج تیہت دھمکی میری حکومت گرانے کی اگر کوشش کی گئی تو یہ خط تو میں عوام کے اندر ریلیس کر دوں گا میں اس کے ساتھ ساتھ سارے راز بھی ریلیس کر دوں گا کہ کیسے مجھے دھمکی آتی ہے باہر سے سادش کیسے ہے پیسہ کیسے چلا ہے مجھے کیا پیغامات آ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے آج انہوں نے صرف ٹریلر دکھایا ہے ٹریلر یہ سمجھئے ذرا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی سرپرائز کیا تھا سرپرائز میں دو چیزیں تھی اپنی طاقت شو کرنا انہوں نے کر دی تقریر میں انہوں نے جو بات کہنے جا رہے تھے اس میں غالباً دو چار چیزیں بھی تھی یعنی وہ چیز ایسی بھی تھی کہ عمران خان کچھ فیصلے کرنے والے تھے پنجاب حکومت کا بھی انہوں نے کچھ کہنا تھا عمران خان نے اپنی حکومت کے بارے میں بھی کہنا تھا میں یہ کرنے جا رہا ہوں میں وہ کرنے جا رہا ہوں یہ میرے سامنے آگئے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ڈسمس کرنا یا چھوڑنا سب کچھ کرنا انہوں نے اچانک یہ جب ساؤنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے پوری طرح وہ خاموش ہو جاتے ہیں خاموش ہونے کے بعد ان کو پتا چل جاتا کہ ہو کیا رہا ہے پھر وہ اپنی تقریر والا حصہ ختم کرتے ہیں خط جیب میں ڈالتے ہیں اصل میں خط دکھا کر انہوں نے کہا کہ مجھے گرانے کی کوشش کی گئے تو یہ خط میں ریلیس کر دوں گا اور جب میں خط ریلیس کروں گا تو پھر جو طفان آئے گا وہ ساری دنیا دیکھے گی اصل میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرے سینے میں جو راز دفن ہے اگر میں وہ بیان کر دوں تو یہ موہ دکھانے کے قابل نہ دیں یہ عمران خان کے کہنے پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جلسے میں اب اس صورتحال کے اندر عمران خان اصل میں اب کرنے کیا جانے دیکھئے اصل میں عمران خان نے ٹائم دیا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کے اندر معاملات ہیں یہ ہے یعنی انہوں نے اتحادیوں کو بھی کہہ دیا ہے انہوں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے پلٹا کھانے کی کوشش کی تو میں بتاؤں گا کہ تمہیں آرڈر کس نے دیا تھا یعنی وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی حکومت گرائی گئی تھی لیکن آرڈر بھائٹ سے تھا ایگزیکیوٹ یہاں سے ہوا تھا اور اس صورتحال میں لیٹر سمیت ان کے پاس بہت کچھ ہے ریلیز کرنے کو تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے ریلیز کرنے کو بڑا کچھ جب میں عوام کے سامنے یہ چیزیں ریلیز کر دوں گا تو کوئی ٹھہر نہیں بائے گا لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان نے اپنے گلوز اتار دیئے ہیں اور اس پورے کھیل میں وہ جتنے دھائی پیجز کی عزل میں تقریر تھی اس کو وہ حضف کر گئے ہیں حضف کر کے انہوں نے بڑا تگڑا پیغام دے دیا ہے امریکہ کو بھی دے دیا ہے آپ امیجن کر لیں کہ عمران خان نے جب بات کی کہ باہر سے حکومتیں گراتی ہیں تو لوگ وہاں پر نام لینا شروع ہو گئے تھے کہ امریکہ امریکہ عمران خان نے کیوں کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یعنی یہ وہ بھٹو والا دور نہیں آپ اس کو بھنسی جڑا دیں گے یہ سوشل میڈیا کا ہے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو عمران خان کو آپ نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی اتنا بے بس دیکھا ہے وہ الفاس کا چناؤ دیکھا آپ نے کتنے محتاط انداز میں کر رہے تھے انہوں نے ایک لفظ اوپر نیچے نہیں کیا نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں قومی راز انہوں نے کہا کہ بس میرے سینے میں راز دفن ہے اور پھر اس کے بعد جو عمران خان نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے سیکرٹس ہیں اور میں صحیح ٹائم پر سیکرٹس کو ریویل کر دوں گا یعنی بے نکاب کروں گا اور اس صورتحال کے اندر انہوں نے سمپل پیغام دے دیا ہے کہ میری حکومت گری تو میں وہ سارے راز بے نکاب کر دوں گا کہ مجھے دھمکی کس نے لکھ کر دی دیکھیں آپ لیٹر لکھیں کسی کو یا کوئی اور شخص لیٹر لکھیں کیا پرائم منسٹر تک لیٹر جائے گا چلے مان لیا چلا بھی گیا کیا پرائم منسٹر پڑھیں گے لیٹر جب آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی پیغام ہی لے کر آیا ہے اور آپ نے یا کسی اور نے عام بندے نے تو نہیں دیا اب وہ کہہ رہے ہیں باہر سے سادش تھی پیسہ باہر سے چلا اس کی ثبوت ان کے پاس ہے لیکن چلا یہاں سے اصل میں دیکھئے اس سے پہلے حسد عمر اور شیخ رشید کیا بات کر چکے ہیں انہوں نے کہا ارلی الیکشن عمران خان ارلی الیکشن کا کہنے جا رہے تھے لیکن کچھ صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ ساؤنڈ ڈسٹراب ہوتا ہے پھر اس کے بعد اچانک عمران خان اپنی تقریر جو تھی جو اصل میں اگر انہوں نے یہ صرف چار منٹ کی بات کہنی ہوتی تو کیا وہ زبانی یاد نہیں کر سکتے تھے کہ بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے باہر سے سادش ہوئی اندر سے ایکزیکیوٹی یہ بات انہوں نے کرنی تھی یہ بات انہوں نے پورے اپنے جتنے جلسے تھے ان کو چھوڑ کری جلسہ دینا تو یہ بات کرنی تھی لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر آپ نے سمجھ رہا ہے کہ اصل جو معاملہ تھا وہ بڑا بھیانک تھا وہ عمران خان حضف کر گئے ہیں اور وہ قومی مفاد میں حضف کر گئے ہیں کہ اس کے بعد اگر معاملہ آگے پیچھے گیا تو پھر وہ راز تو میں لیک کر ہی دوں گا میں وہاں میرے ساتھ ہے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اصل میں کھیل کیا ہوا پھر اگر کسی بھی جگہ سے معاملہ ہوا تو وہ سپریم کورٹ میں بھی بتائیں گے کہ یہ خط یہاں پر پریزنٹ کہہ رہا ہوں یہ لیٹر لکھا گیا تھا انہوں نے کہا میں آف تی ریکارڈ اب اس سل میں عمران خان نے جو دھمکی دی ہے جن کو پیغام تھا چلا گیا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں